بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی ہوا تین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی ویڈیو کے آخر میں دعا ہوگی اس میں ضرور شامل ہو جائے گا اور میں آپ سے آج کل کچھ درخواست کر رہی ہوں تین اعلانات کرتی ہوں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے کمنٹس پہ مجھے مسائل نظر آتے ہیں اس کے پیش نظر اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں آپ کی رہنمائی کروں سب سے پہلے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب ابکری میگزین ضرور پڑھا کریں اس میں حکیم صاحب سے جنہوں کی ملاقات نہیں ہو پاتی تو حکیم صاحب نے مخلوق خدا کی حدمت کے پیش نظر روحانی طور پر اجتماعی دم رکھے ہیں جو آپ کے مسائل کے پیش نظر ہیں اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے پیش نظر انہوں نے اس میں آپ کے لئے تاریخ اور دن بتا دیا جاتا ہے اس تین آپ نے آ کر اس روحانی دم میں شامل ہونا ہوتا ہے جو بھی چیزیں اپنے مسئلے کے پیش نظر ہمراہ لے کر آنی ہوتی ہیں وہ بھی حکیم صاحب بتا دیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس دم میں شریک ہوں گے تو آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ سو فیصد حل ہو جائے گا دوسرا میں نے آپ سے درہاز کرنی ہے کہ آپ سب سورہ کوسر صبح و شام اول اور آخر ساتھ ساتھ بار درود شریف کے ساتھ ایک سو انتیس بار ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ضرور پڑھا کریں اس سے آپ کی رزق میں تو اضافہ ہوگا ہی بہت برکت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے بندشیں ٹوٹ جائیں گی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گے تیسرا میں نے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ سب زلحج کی پہلی دس راتوں کا عمل جو ابگری چینل یوٹیوب پر ہے اس پر پڑا ہوا ہے آپ وہ عمل ضرور کریں وہ مشکل کشا عمل ہے حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی کڑا وقت پر آپ پر آ جائے تو آپ زلحج کی پہلی دس راتوں کا یہ عمل کریں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا عمل ہے بہت آسان عمل ہے اس مشکل کشا عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کا مسئلہ سو فیصد حل فرما دیں گے وہ ویسے بھی زلحج کا نیا عمل آنے والا ہے جو کہ آپ نے دو ہزار بائیس کا جو نیا عمل ہے اس میں شامل ہونے کے لیے ابگری چینل جو یوٹیوب پر ہے اس پر حکیم صاحب رات آٹھ بجے لائیو آئیں گے کوشش کریں کہ لائیو ہی ان کے ساتھ عمل کر لیں صرف دس سے بارہ منٹ کا عمل ہوتا ہے اس میں شامل ہوں اور اس مشکل کشا عمل کی برکت سے ایک سال کے اندر آپ کی زندگی کا صرف ایک مسئلہ نہیں تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور میرے پاس اس کے مشاہدات بھی موجود ہیں چوتھا میں نے آپ سب سے درخواست کرنی ہے کہ آپ لوگ روزانہ آٹھ سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں اس کی تو بے بہار برکت ہوگی ہی ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی بے حد بے حد آسان ہو جائے گی انشاءاللہ اب آج کی عمل کی طرف آتے ہیں آج کا عمل جو ہے یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور یہ ہے جائداد کے مسائل کے حل کے لیے اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک انوکھا عمل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے ابگری سے ہی لیا ہے اور انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے زمیندار بھائیوں کی جائداد کے مسائل حل ہو جائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا ایک مشاہدہ بھی بتاؤں گی اسی میں عمل کی ابزاحت بھی ہو جائے گی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو میں عمل بتانے لگی ہوں میں یہ اس لیے بتانے لگی ہوں کیونکہ کومنٹس میں مجھے بہت زیادہ جو ہیں وہ اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے تھے کہ جائداد کا مسئلہ ہے تو اس کو کیسے حل کیا جائے اور اس کے لیے کیا فتوہ ہو سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک نوکھا عمل شیئر کروں تو ابو صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم صاحب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کا سایہ شفقت تادیر ہم سب پر قائم و دائم رکھے اور آپ کو سہت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین ابقری ایک شاندار رسالہ ہے جو مسائب و مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ابقری کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین ابقری سے جڑے وے تقریباً تین سال ہو چکے ہیں اور اس رسالے کے ذریعے ہمیں بہت فیض ملا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا ابقری سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوا اور یہ یقین پختہ ہوا کہ جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ رب العزت کے در سے ہی ملتا ہے لہٰذا جو کچھ بھی مانگنا چاہیے بس اللہ کے آگے فریاد کرو وہ مناسب وقت پر سب کچھ عطا کر دیتا ہے محترم حکیم صاحب آج بھی آج میں بھی ابقری کے ذریعے آپ کی ذات سے ہمیں ملنے والے فیض کا واقعہ آپ کے اور کارئین کی نظر کرتا ہوں واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرا تعلق ایک زمین دار گھرانے سے ہے میرے والد اور ان کے سب بھائی یعنی میرے تایا لوگ سب سرکاری ملازم تھے آج سے کئی سال قبل گھریلو رنجیشوں اور ناچاکیوں کی وجہ سے سب علیدہ علیدہ ہو چکے تھے اور جہاں جہاں کسی کے نوکری تھی میرے والد سمیش سب اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے گئے تھے لیکن ایک تایا جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی بس وہ دادا جی کے پاس رہے کیونکہ میرے دادا جی گاؤں میں رہتے تھے اور میرے تایا جی قریبی گاؤں میں ایک ٹیچر تھے لہٰذا انہیں دادا جی کے ہمراہ رہنا پڑا اسی طرح کچھ سال بیٹ گئے سن دو ہزار گیارہ میں میرے والد صاحب جب پاک آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد واپس آئے تو پتا چلا کہ میرے دادا جی نے آدھی زمین جو کہ ویسے بھی قیمتی تھی میرے اس تایا کے نام کروا دی ہے اور اس کے علاوہ کچھ پلوٹس جو کہ سب کی مشترکہ تھے وہ بھی میرے تایا نے بیچ کر پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لیے جب یہ بات سب بھائیوں کو پتا چلی تو سب نے بکیہ زمین اپنے اپنے نام لگوانے کا مطالبہ کیا لیکن میرا وہ تایا جو ساتھ رہتا تھا اس نے دادا جی کو ایسی پٹیاں پڑھائیں کہ دادا جی نے سب کو زمین دینے سے انکار کر دیا مختصر یہ کہ پچھلے چھ سال کی کوشش کے باوجود بھی دادا جی کسی کو زمین دینے پر رضا ماندنا ہوئے مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے بھائیوں کو تو کبھی کبھی زمین دینے کی بات ہو جاتی لیکن ہمارا نام ہی نہ لیا جاتا کہ ہمیں بھی کبھی وہ زمین دیں گے اس عرصے میں ہمارے موشی حالات بھی کافی خراب رہے بہت سے عاملوں کے پاس کے کوئی کہتا کہ جادو ہے اور کوئی کہتا کہ ان پر بہت خطرناک جنات چھوڑے گئے ہیں جس کی وجہ سے دادا جی زمین دینے کا نام نہیں لیتے آخر کار ہم عاملوں کے پاس بھی جا جا کر اور پیسے لٹا کر تھک گئے اور سب اللہ پر چھوڑ دیا اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے میرے سکول سے ایک کتابچہ پڑھا ہوا ملا جو کہ کافی بہت سیدھا ہو چکا تھا اور اس پر لکھا تھا دو انمول خزانہ جب وہ کتابچہ پڑھا تو اس میں شیخ الوظائف کا تعرف پڑھا لیکن اس وقت ہمیں علم نہ تھا کہ شیخ الوظائف کون ہیں میں یہ کتابچہ گھر لے آیا تو میری والدہ اور والد دونوں نے اس میں سے دیکھ کر انمول خزانہ نمبر دو کا ورد شروع کر دیا اور کئی سوالاک مکمل کیا اس کی برکت سے ہمارے موشی حالات میں بہت بہتری آئی اور اللہ کی طرف توجہ اور دھیان پڑھا ہے اور اس کے کچھ ماہ بعد عرصہ ٹھیک ہے یاد نہیں عرصہ ٹھیک سے یاد نہیں دو انمول خزانہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ابقری سے ملا دیا جب ابقری پر حضرت حکیم صاحب کا نام پڑھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہ تو وہی حضرت صاحب ہیں جن کا نام دو انمول خزانہ میں پڑھا تھا خیر ابقری پڑھتے ہوئے ابھی کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ آپ کو مدرجہ بالا سالی صورتحال لکھ کر جوابی لفافہ کے ساتھ عرصال کر دی کچھ ماہ کے بعد آپ کا جواب آیا تو بہت خوشی ہوئی آپ نے ہمارے لئے یہ وظیفہ تجویز فرمایا یا حیو یا قیومو برحمتی کا استغیسو اس وظیفہ کو صبح و شام تین سو تیرہ بار اول اور آخر سات بار دروس شریف کے ساتھ پڑھنے کو کہا اور زیادہ فائدے کے لئے روزانہ ہزاروں کی تداد میں توجہ اور دھیان کے ساتھ وضو بے وضو اور ناپاکی اپاکی میں بھی پڑھنے کو کہا اس طرح گیارہ اکیس یا اکتالیس دنوں میں سوا لاکھ بھی پورا کرنا تھا میری والدہ اور والد نے یہ وظیفہ کسرت سے پڑھا اور اس کی برکت سے میرے تایا جان نے خود دادا جی سے بات کر کے سب بھائیوں کو بلوایا اور خود بکیا زمین سب بھائیوں کے نام لگوا دی اور ہمارا جو مسئلہ اتنے سالوں سے اٹکا ہوا تھا کچھ ماں یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے حل ہو گیا اب دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلیل محمدین کماتو حبو و ترزا لہو اللہم سلیل محمدین کماتو حبو و ترزا لہو اللہم سلیل محمدین کماتو حبو و ترزا لہو یا وللولین یا آخرالاخرین یا ذلقوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا اللہ پاک تو میرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو مکمل طور پر شفاہ عطا فرما دے یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان سب کے گھروں میں اچھے رشتے بھیج دے سب کے نصیب اچھے فرما دے یا اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرما دے جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جن کی اولاد ہے لیکن نیک اور صالح نہیں ہے راہ راست پر نہیں ہے فرما بردار نہیں ہے یا اللہ پاک سب کو بھٹکنے سے بچا لے سب کو ہدایت عطا فرما دے یا اللہ پاک سب کو فرما بردار بنا دے اپنے ماں باپ کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا پکہ نمازی بنا دے ہمیں قرآن پاکی رزانہ تلاوت کرنے کی توفیق اتا فرما دے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق اتا فرما دے ہمیں استغفار کرنے کی توفیق اتا فرما دے یا اللہ پاک جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے ان سب کو ذاتی گھر اتا فرما دے یا اللہ پاک جو کرس کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے اوپر سے یا اللہ پاک کرس کا بوجھ اتار دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے یا اللہ پاک جو معذور ہیں ان کے جسموں میں جان ڈال دے یا اللہ پاک ان اللہ علا کل شہن قدیر یا اللہ پاک تو تو ہر چیز پر قادر ہے سب کچھ کر سکتا ہے ان کے جسم کے عزا کو بالکل درست فرما دے آمین یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بچیوں کے اخراجات کے لیے پریشان ہیں شادیوں کے اخراجات کے لیے یا اللہ پاک ان کے اخراجات کا غیب سے بندوبست فرما دے یا اللہ پاک سب کی زندگی میں آفیت کا نظام چلا دے یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں بے سکونی ہے جادو جنات ہے زیلیلی اور گندی چیزیں گھروں میں آگئی ہیں نحوست ہے یا اللہ پاک یہ سب ختم فرما دے اور سب کو پڑھ سکون زندگی عطا فرما دے یا اللہ پاک جو نوکنیاں چاہتے ہیں ان کو حلال طریقے سے اچھے رزق والی نوکنیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے یا اللہ پاک جن کا کاروبار زبال پذیر ہو گیا ہے ان کا کاروبار دوبارہ اتنا بنا دے کہ وہ بلندیوں کو چھونے لگ جائے یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرما دے ہم پہ کرم فرما دے ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے ہماری جائز حاجات پوری فرما دے یا اللہ پاک ہم پہ اپنے کرم اور رحم کی فضائیں جلا دیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ